اسلام علیکم دوستو دوستو خید میں کام کرتے ہوئے ہمارے ٹریکٹر جو گیر ہیں وہ اکسر پھنس جاتے ہیں جس کے وجہ سے نہ ٹریکٹر آگے کی طرف جا سکتا ہے نہ پیچھے کی طرف آ سکتا ہے لہٰذا اس کو ٹھیک کرنے کے لئے میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے جو ڈھکن ہے اس کو نٹس کو کھولنا ہے سرو رینچ کی مدد سے اور جو ہے یہ جو سامنے آپ کو تین لیو ایکسل نظر آئیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان ایک دو ایکسل ہیں یہ آپ اس میں یہ دیکھیں پھنس چکے ہیں ان دونوں کو آپ نے چابی کی مدد سے برابر کر دینا ہے یہ دیکھیں جیسا کر دی اب یہ گیر جو ہے یہ بلکل ہی نکل چکا ہے یہ جو بڑا ایکسل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہائی اینڈ لوگ کا ہے اور جو چھوٹے آپ کو دو ایکسل نظر آ رہے ہیں یہ مین گیر کے ہیں جو چار گیر ہوتے ہیں آگے کی طرف جو کام کرتے ہیں ان کے لئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے ان کو برابر کرنے کے بعد ویسے کا ویسے اس جو ہے باکس کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور جو ہے سکروز ان کو ٹائٹ کر دینا ہے سکروز کو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو یہ بلکل ہوکے ہو چکا ہے اب اب اس کو قابل استعمال ہے اور اس کو ہم چلا سکتے ہیں گیر اس تعالی دورہ ہر ہے کہ ہم جو کچھ خ espe کرتے ہیں اور گھیر کو دھکیل دیتے ہیں گھر کو جو ہے اس کی پوری پوزیشن پہ نہیں لے جاتے ہیں اور اسا وہاں سے ہی انجان درائیور ہوتا ہے وہ اس کو اوپر یا نیچے کر دیتے ہیں جس کے وجہ جو بائے گیر پھنس جاتا ہے عام طورب کا جو گیر ہے وہ کالچ کو ہف پریس کرنے کی وجہ سے ہی خفبح جاتا ہے کلچ کو پ Pourquoi کرس کرنے کی کافی سارے نقصان ہیں اس میں سے کلچ پریٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور گیر بھی بھنسا تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو کلچ ہے اس کو فل پریس کرنے کے بعد ہی آپ گیر لگائیں اب یہ دیکھیں ہمارا گیر بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور یہ سارے کے سارے جو ہیں گیرز وہ بالکل اپنی پوزیشن پر بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے یہ صرف اور صرف فیڈ ڈیٹیکٹرز کے لیے ہے میسی فرگوسن اور فوڈ کے لیے جو ہے وہ علیدہ سے طریقہ ہے وہ میں آپ کو کبھی بھی کسی اور ویڈیو میں بتا دوں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو